میں امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل یا وظیفہ بتاؤں گی اس سے پہلے اتنی سی بس گزارش ہے کہ اپنی اس بہن کو یاد ضرور رکھیں عمل کے وقت ہمیں ضرور بتا ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں کیا مطلب کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں کوئی غلطی تو نہیں کر رہے تاکہ استاد آپ کے لئے مشکیت کے لئے ایسے ہوتا ہے جیسے ایک رہ پر راستہ دکھانے ملا اور استاد کا رتبہ جو ہے وہ ماں باپ سے بھی بلند ہوتا ہے تو بس اس چیز کا خیال رکھیں جب تک آپ کو عمل کی میں اجازت نہیں تو پلیس کوئی عمل نہیں مجھے ایک دفعہ آپ کا استخارہ وغیرہ چیک کر لینے دیا کریں اور دوسرا اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے جادو جنات یا کوئی اس قسم کی پریشانی ہے کاروبار کا مسئلہ تو اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی برپور مدد کی جائے گی آج کی سب سے پیاری حدیث جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آسمان اور جنت کے دروازے کھو دیے جاتے ہیں آخرت رات تک بند نہیں ہوتے تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات کو جو کوئی بندہ اس مبارک رات میں عبادت کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی اور قیامت والے دن جس دروازے سے چاہے ایک دروازہ ہے رمضان مبارک کا جو رزوان فرشتہ ہے رزوان تو اس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ جو فرشتے کھڑے ہوئے ہیں نا تو وہ ان کا نام رزوان ہے تو وہ اندر جو ہے داخل کرواتے ہیں تو یہ تھوڑا چھوڑی چیزیں ہیں اس جیس کا خیال رکھا کریں رات کو عبادت بھی ضرور کیا اگر سوتے وقت لازمان آپ عبادت کر کے سویا کریں لیکن صرف یہ ترابیر غیرہ ضرور آپ پڑھا کریں کیونکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا بہت افضل ہے سارا ساری عبادت کرنا بہت افضل ہے لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہیں اللہ پاس نے رکھی ہیں اسی چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں باقی انشاءاللہ میں آپ کی بہن آپ کے ساتھ ہی ہوں کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کوئی تکلیف کوئی دکھ آپ کو ہے اپنی اس دہن کو ضرور یاد کریں یا ودود اللہ کا ورد اپنے بندوں کے دلوں میں ایسی محبت پیدا کرنے کے لئے پڑھا جاتا ہے سچی محبت سچی نیت اگر ہے تو اللہ پاس بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں عام طور پر محبت اس طرح قبول ہوتی ہے کہ اپنے پیارے اپنے جو محبوب پیارے ہوتے ہیں جو دل کے بہت عزیز ہوتے ہیں ان کو محیط تسخر یا مزخر کرنے کے لئے تسخیر کرنے کے لئے یہ عمل کیا جاتا ہے بہت زیادہ وہ شخص جس کے لئے عمل کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی بین بھائی ہوتے ہیں اس کے عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موت بہتا ہے ہسبرڈ وائف کے لئے بھی بہت زیادہ یہ عالی اگر سسرال میں کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی تو یہ وصیفہ لازمین آپ کیجئے گا آپ سی محبت کو پیدا کرنے کے لئے یہ وصیفہ میں آج آپ کو بتانے لگے لیکن اس کا طریقہ جو ہے وہ آپ کو غور سے سن لیں سب سے پہلے آپ نے یا ودود ٹھیک ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے ساتھ میں جو ایک آیت مبارک ہے اس کا اپنی فتح ہے سورہ یاسر کے بلکل آخر میں یا ودود آپ نے کم مز کم چودہ سو مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ آیت القرصی ایک مرتبہ سورہ کوسر ایک مرتبہ سورہ اخلاص یہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے آخر میں پڑھنا ہے کن سجدے میں چلے جانا ہے پھر پڑھنا ہے فایا کن دعا مانگ جب سجدے میں جانا ہے دعا مانگ نہیں ہے جس مقصد کے لئے آپ کریں اپنا نام اپنی والدہ کے نام جس کے لئے عمل کر رہے ہیں میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو جو اگر کوئی بہن کر رہے تھا وہ اپنی میاں کا نام اس کی والدہ کا نام اگر کوئی بھائی اپنی وائف کے لئے کر رہا ہے یا بیوی کے لئے کر رہا ہے اس کا نام اس کی والدہ کا نام اس طرح ہے اگر کوئی اپنا اپنی پیارے کے لئے کر رہا ہے تو اس کا نام اس کی والدہ کا نام لینا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے آپ یہ عمل کریں سجدے میں جا کے پھر فایا کن لازمن کہنا ہے تاکہ آپ کی فوراں دعا قبول ہو جائے اس کا یہ طریقہ بہت اعلیٰ ہے اگر فرض کریں کوئی رشتوں کی بندی یا پسند کی شادی ہے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اپنے پیاروں کو بہت زیادہ انہوں نے تکلیف ہو جائیے ان کو تسخیر کے لیے یہ اس سے بڑا اسم الہی کا خاص جو عمل ہے وہ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تصور ملا کر آپ دم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو تصور نہیں بنانا تو غیبی دعا کر سکتے ہیں دلوں کے حال اللہ کے ساتھ جاتے ہیں عمل عشاء کے ٹائم آپ لازم کریں نہیں تو کم از کم جب زخور کی نماز پڑے تب کریں تاکہ بہت زیادہ گرمی سورج کی تپیشو تب کریں نہیں تو پھر عشاء کے ٹائم تب خموشی ہو عمل کے درمیان بات نہیں کرنی عمل کے درمیان بولنا نہیں ہے آپ نے عمل کا مطلب ہے کہ تصور اتنا مضبوط ہو کہ سمجھے آپ اس سے بات کر رہے ہیں اتنے محیط ہو عمل کے دوران روشنی نہ زیادہ ہو ہندیرہ ہو اس لئے کہتی ہو کہ اگر جن کو ڈر لگتا ہے تو وہ بھی دن کے ٹائم کر لیں نمبر تین خوشبو کا استعمال کریں اتر لگائیں نمبر چار باوزو ہو کر کوئی کچھا ترک لیسن پیاز نہ استعمال کے مسواک کی ہو یا برش کی ہو نمبر پانچ ایک بات یاد رکھیں عمل کی اپنی ایک طاقت ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمل نہ کریں اتنا مطلب کہ عمل ایک دن کا یہ عمل ہے تو ایک دن کا مطلب کہ عمل نہ کر سکتا ہو تو پھر تین دن یا ودودو کا ذکر کریں ٹھیک ہے جس طرح میں عمل بتایا چلتے پرتے پڑھیں تو یہ وظیفہ ہوگی تو جو میں عمل بیٹھ کے ایک جگہ ٹکے کرنے والا ہے وہ میں نے وہ بھی آپ کو بتا دیا اگر فرض کرے رشتوں کا مسئلہ ہے اگر فرض کرے گزے کی اولاد اتنی نافرمان ہیں وہ کہنا نہیں مانتی بات نہیں سکتے تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اتنی طاقت ہے اس وظیفے میں اتنا پیارا یہ وظیفہ ہے اتنے پیارے یہ صورتے اور نام مبارک ہے کہ اللہ پاک نے اللہ پاک کے ساتھ انسان کے ساتھ ایسے جھڑ جاتی ہے اس کی ہر دعا ہر فریاد پوری پاورفل جو ہے اپنے پیاروں کو پانے کے لئے یہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اگر کسی کو شادی کا مسئلہ ہے تب ہی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی سے دعا فریاد کریں اللہ تعالی پسند کرتے ہیں جو آپ سے محبت ہوتی ہے اور اللہ تعالی پسند کرتے ہیں اگر کسی نے شادی کے لئے کرنا ہو یا کوئی شادی کروانا چاہتا ہو یا اپنے کسی ایسے پیارے سے وہ شادی کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی کو پسند ہے نکاح نہ کہ حرام کوئی ایسی کوئی حرکت ہو یا کوئی گناہ ہو اللہ تعالی کو پسند ہے نکاح تو نکاح بہت موت بار ہے آپ نہ خیال رکھیں گے دبوہ ہمیں یاد رکھیں گے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وزائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وزائف پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وزائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کرنے کے بعد استخدار موکے لئے خاص استخدار ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرمائی بیان بیٹیوں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابھی بہن ماں اور ویڈیو کو جزا کر لو خیرہ